ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحبے اختیار ہونے سے ہوتا ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحبے علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے خبردار بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی ماند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں اس دنیا میں کوئی خزانہ سامپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلاند کیجئے پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں اگر آپ کو ہر ماتی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی کیا بے وخوفی ہوگی خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی قاہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت، نفرت اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں انہیں غور سے سنو میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا